جی اسلام علیکم آج ہم لوگ جو ہے وہ بات کریں گے ٹریول ہسٹری کے بارے میں بہت سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ یار ہمیں یورپ کا ویزا اپلائی کرنا ہے ہمیں امریکہ کا ویزا اپلائی کرنا ہے ہمیں کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو کیا اس کے لئے ٹریول ہسٹری جو ہے وہ ہمیں بنانی چاہیے یا نہیں تو میں آپ کو ایک رول بتا دوں ٹریول ہسٹری نو ڈاؤڈ بہت ہیلپ کرتی آپ کو اس سے آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک جینوین جو ہے ٹوریسٹ ہیں جو بڑی کنٹریز ہیں وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندے نے پہلے وہ کنٹریز ویزٹ کیے جہاں پہ اس کو ایزی لی ایک ویزا مل سکتا تھا ٹھیک ہے وہ چاہے کوئی بھی کنٹریز ہیں آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ہے کہ آپ کو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کتنے کنٹریز کا ویزا آن آرائیول مل رہا ہے اور کہاں کا ایزی مل رہا ہے وہ میں بھی لسٹ آپ کو بتاتا ہوں اسی طرح انڈیا کے لیے بھی ہے انڈیا کو کافی زیادہ کنٹریز کے اوپر ویزا آن آرائیول بھی ملتا ہے اور ای ویزا کے بھی فیسیلٹی ملتی ہے تو اپنی ٹریول ہسٹری بنا کے اگر آپ یوکے کا کینیڈا کا امریکہ کا ویزا اپلائی کریں گے تو نو ڈاؤڈ آپ کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کوئی اراؤنڈ سمجھ لیں کہ فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ انکریز ہو جاتے ہیں آپ کے ریٹ جو ویزا پروول کا ہے اچھا ابھی بات کر رہے تھے ہم لوگ اس کے اوپر کہ ہمیں جو ہے وہ کون کون سی کنٹریز کا ویزٹ کرنا چاہیے جو کہ ہمیں سستہ بھی پڑے اور جس سے ہماری ایک ٹریول ہسٹری بھی اچھی بن جائے آپ خود کو تھوڑی دیر کے لیے ویزا افیسر کی جگہ پہ رکھ کر دیکھیں آپ کے پاس ایک اپلیکیشن آئی ہے سپوس کریں آپ کینیڈا کے ویزا افیسر ہیں اور آپ کے پاس ایک اپلیکیشن آئی ہے کہ میں کینیڈا ویزٹ کرنا چاہتا ہوں میں ٹوریسٹ ہوں کیونکہ ٹوریسٹ ویزا ہی اپلائی کر رہے ہیں آپ اب جب آپ نے ویزا اپلائی کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ کے سامنے اس بندے کی اپلیکیشن آئی ہے آپ ایزے ویزا افیسر دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ یار یہ بندہ پاکستان یا انڈیا سے سیدھا کینیڈا آنا چاہ رہا ہے اس کے پاس جو ہے دبائی تھا یہ وہاں پر نہیں گیا اس کے پاس مالدیپس تھا وہاں پر نہیں گیا اس کے پاس تھائی لینڈ تھا نہیں گیا اس کے پاس سب سے سیری لنکا تھا یہ وہاں پر بھی نہیں گیا اور یہ سیدھا کینیڈا آنا چاہتا ہے اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں بھائی ٹوریسٹ ہوں میں جینرین ٹوریسٹ ہوں مجھے ویزا دیں میں پھر کے واپس چلا جاؤں گا کینیڈا سے تو یہ لوجیکلی بات مانی نہیں جائے گی آپ کے بالکل بھی ٹھیک ہے تو اسی طرح ویزا افیسر سوچتا ہے کہ یار یہ اپنے کنٹریز جو تھی وہاں پر اس نے ویزٹ نہیں کیا اور یہ سیدھا ہماری کنٹریز کے اندر آنا چاہتا ہے تو آپ اس کے لئے ٹریول ہسٹری اپنی بنانا شروع کر دیں ٹریول ہسٹری کے لئے میں کچھ کنٹریز آپ کو یہ پاکستان انڈیا دونوں سے ایزی بھی ہیں سستی بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ سب سے پہلے سیری لنکا جائیں اس کے ساتھ آپ مالدیفز جائیں دونوں پاس پاس میں ہیں وہاں پر جائیں اس کے علاوہ آپ تھائی لینڈ جائیں اس کے بعد سنگاپور جائیں اس کے بعد ملیشیا جائیں ٹھیک ہے اور جب آپ تھائی لینڈ جائیں گے تھائی لینڈ سے آپ کمپورڈیا بھی جا سکتے ہیں اور ویتنام بھی وہاں پر ہی آپ کو ویزا مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے وہ کنٹریز میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس طرح اپنا ٹور بنانا ہے کہ دو دو تین دن کنٹریز کو کٹھا کر رہے ہیں جیسے سنگاپور ملیشیا کر لیں اس کے ساتھ آپ سری لنکا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو واہ سری لنکا جو ہے فلائٹ مل جائے اور تھائی لینڈ سے آپ بائے بس بھی کمپورڈیا جا سکتے ہیں بائے پلین بھی جا سکتے ہیں ویتنام بھی جا سکتے ہیں تو یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پر آپ ایزیلی ویزا بھی لے سکتے ہیں اور یہ آپ کو سٹیمپ بھی دیتے ہیں اور یہ سٹیکر ویزا بھی موسٹلی کنٹریز ان میں سے دیتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ جی سی سی ریزڈنس ہیں تو آپ جورجیا بھی جائیں اس کے بعد آزربائی جان بھی آپ انڈیا واکستان سے بھی جا سکتے ہیں اور جی سی سی کنٹریز سے بھی تو یہ میں نے ایک لسٹ آپ کو اس لیے بتا دی ہے یہ وہ بیسک کنٹریز ہیں جن کے اندر آپ جائیں گے آپ کا ویزا لگا ہوگا اس کے بعد آپ شینجن اپلائی کریں یوکے اپلائی کریں یا کینیڈا اپلائی کریں آپ کو لئے ایزی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے نا آپ یہ خیال رکھیں کہ ان کنٹریز میں آپ نے جو ہے لازمی جو ہے وہ کرنا ہے آہ بیزٹ اس سے پہلے اس کے علاوہ جی سی سی سے آپ ارب کنٹریز جیسے کہ جورڈن ہو گیا اجیپٹ ہو گیا اس کے علاوہ آپ لیبنان بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کنٹریز میں بھی ویزٹ کر کے آئیں عراق نہیں جائیں عراق کے حالات اچھے نہیں ہیں پاکستان سے بھی آپ انڈیا سے اجیپٹ ویزا بھی لے سکتے ہیں انڈیا کے لیے جو اجیپٹ ویزا آن ارائیوال ہے اور جو پاکستان ہے وہاں سے آپ اپلائی کریں گے تو کوئی ایک سے ڈیڑھ مہینہ لگ جاتا ہے راؤنڈ آپ کو ویزا لینے میں لیکن جو ہی سی سی کنٹریز اگر آپ اجیپٹ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو چار سے پانچ دن کے اندر آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اپنی ٹریول ہیسٹری بنائیں اس کے بعد بڑے کنٹریز میں اپلائی کریں تاکہ آپ کی ریجیکشن نہ لگے ٹھیک ہے اور کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میری کوشش ہوگی میں آپ کو ریپلائی کروں اور اگر اس پہ ویڈیو بن سکتی ہو تو ویڈیو بھی بنا دوں گا چینل کو سبکرائب بھی کرتے ہیں تاکہ مزید میری کوشش ہوگی اچھی سے اچھی انفرمیشن آپ کو دوں تاکہ آپ لوگ ایجنٹوں کے ہاتھوں سے بچیں اور خود سارا کام کریں ٹھیک ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا